کہ مولا خطبہ دیجئے امام فرماتے ہیں آج میں خطبہ نہیں دوں گا کہ کیوں؟ کہ اتنے سالوں سے مجھے سن رہے ہو آج میں تم سے پوچھوں گا کہ تم نے مجھ سے کیا سیکھا ہے؟ عبرت کیا لی ہے؟ کہ اتنے سالوں سے میری مجلس ہیں یا میرے خطبے یا میرے محافل میں تشریف لاتے ہیں تم نے سیکھا کیا ہے؟ جب سارے مجمع سے پوچھا تو سارا مجمع خاموش تھا تو ایک مرتبہ ایک شخص اٹھا اس نے کہا کہ مولا میں نے ایک چیز آپ کی خطبوں سے سیکھی ہے کیا سیکھی کہ مولا میں نے معاشرے کو دیکھا کیا دیکھا؟ مولا میں نے معاشرے کو دیکھا کہ لوگوں نے بڑے بڑوں سے دوستیاں کیا بڑے بڑوں سے اپنے تعلقات منائے اور منبوط تعلقات منائے بڑے بڑوں سے پیار و محبت کیا لیکن مولا میں نے دیکھا بڑے سے بڑا دوست بھی جب اس کے بیچ میں ملک الموت آتا ہے وہ جدہ ہو جاتا ہے کوئی بھی ایسا دوست نہیں جو انسان کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ ساتھ رہے امام نے کہا حسن تم نے بہت اچھا نتیجہ لیا پھر مولا میں نے نتیجہ لیا کہ دوستی اس سے کرنی چاہیے جو کبھی بھی انسان سے جدہ نہ ہو ایک ایسا دوست ہے جو دنیا میں ہوتلوں میں اور ہر جگہ میرے ساتھ ہے لیکن جو ملک الموت مجھے اس دنیا سے اکیلا کر کے اور چھین کے لے کر جاتا ہے اور جہاں سب سے میرے لیے مشکل وقت آئے وہاں پہ یہ میرے کام نہیں آتا وہ بیٹا ہو وہ بیوی ہو وہ بھائی ہو وہ دوست ہو وہ رفیق ہو سہارے مجھے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں مولا اچھا پھر میری باتوں سے کیا سیکھا کہا آپ کے کلام سے یہ سمجھا دوستی اس سے کرنا جو ہمیشہ تیرے ساتھ رہے دنیا میں بھی تیرے ساتھ رہے آخرت میں بھی تیرے ساتھ رہے امام نے کہا پھر تم نے کیا سوچا دوستی کس سے کرنی ہے کہ مولا میں نے دیکھا کہ آپ نے اپنا دوست کس کو بنایا ہے میں نے اس کو بنا لیا کہ میں نے اپنا دوست کس کو بنایا ہے کہ مولا جس کے ساتھ سب سے زیادہ آپ کا وقت گزرتا ہے کہ میرا وقت سب سے زیادہ کس پر گزرتا ہے کہ آپ کا سب سے زیادہ وقت مسلح یہ بات کو گزرتا ہے